آپ ناظرین سیارہ نیوز ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے میں آپ کا دوست سید افروز آئیے دیکھتے ہیں کچھ خبریں جناب راش شریف سینئر لیڈر بی آر ایس پارٹی اور اولڈ سٹی میٹروریل جی اے سی کے چیئرمن نے کہا کہ اولڈ سٹی میں میٹروریل کی شدید ضرورت ہے تلنگانہ حکومت کی جانب سے اولڈ سٹی میں میٹروریل ڈالنے کے لیے جائدت حاصل کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ انہیں ماقل رقم جاری کرے اور انہیں نے کہا کہ میٹروریل کے آنے سے اولڈ سٹی کے لوگوں کو نئے شہر میں روزگر حاصل کرنے میں سہولت ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہیدر آباد میٹروریل کے بارے میں میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں ہیدر آباد میٹروریل تری فیس میں ایک فرس فیس چالو ہو گیا سیکنڈ فیس ایملی بند تک آگے رک گیا تھرڈ فیس وہ بھی چالو ہو گیا جب ہم تیاریس اولڈ سٹی بھون میں پائلی میٹنگ ہماری تین ادمی جس میں مائن ساجی شریف صاحب اور سلیم صاحب تین مل کے یہ ایشو کو اٹھانے کی کوشش کریں پائلی میٹنگ ہماری تیاریس اولڈ سٹی بھون میں دوسری میٹنگ ابراہیم بن عبداللہ مسکتی صاحب کے پاس تقریباً یہاں سے چلا چالیس سے پچاس لوگ جا کے ان کے گھر پہ بیٹ کے بات کریں اور بتائیں کہ سیٹ آپ کو اس میں کام کرنا چاہیے اور آپ کی سرپرستی بہت ضروری ہے تب علی میہ کو انہوں علی مسکتی صاحب کو بلا کے بولے کہ یہ کام میں علی مسکتی آپ ساتھ دیو اور ٹی ڈی پی کے جو پریسیڈنٹ تھے تلنگانے کی رمنا صاحب ان سے ملاؤ تب انہوں جا کے ہم کو رمنا صاحب سے ملائے رمنا صاحب پورے جتے بھی ٹی ڈی پی کے ورکر تھے ان سے بتائے کہ یہ کام میں شریف صاحب کا ساتھ دینا اس کے بعد سیکنڈ میٹنگ ہماری کاؤنگریس میں جو عبداللہ سوہل صاحب اور عثمان حاجری صاحب ہم کو لے کے اتن کمار صاحب کے پاس شبیر حاجری صاحب کے پاس ریوار حاجری صاحب کے پاس لے کے وہاں پہ بھی پریس کانفرنس ہوئی وہاں پہ بھی اتن کمار صاحب بولے کے پورے جتے بھی کاؤنگریس کے ورکر سے یہ میٹرو ریل کے لیے اول شیٹی کے لیے کام کرنا ہے اور ساتھ دینا ہے اس کے بعد ہم ایسو بی جے پی باسکر صاحب ہے اور ایسو روپلال صاحب جو یا خود پورا ایم میلے کانٹس کرے تھے ان کے ساتھ ہم جا کے ایسو کشن ریڈی صاحب سے ڈاکٹر لکشمن صاحب سے ملاقات ہوئی وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ پریس کانفرنس کر کے بولے کے اول شیٹی میں میٹرو ضروری ہے ساتھ دینا چاہیے ایسی ایسو ہم لوگ سی پی آئی سی پی آئی ایم جو ستار صاحب ہے ابباس صاحب ہے وہ لوگ لے کے جائے کہ ہم کو ملائے وہاں پہ ہمارے سے جو ملاقات ہوئی تقریباً ویرہ بدرہ صاحب جو تلنگانے کے سیکریٹر تھے ان سے ملاقات ہوئی وہ بھی ہمارے کو توقن دیئے کہ ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں اس کے بعد سی پی آئی ایم سی پی آئی ان سے تقریباً ایٹی نرسی مہاراو صاحب اور باسکر صاحب ہمارے کو لے کے آکے ملا ہے چالا چالا بینکر ٹرڈی صاحب سے یہ تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور جو وقتن سختن جتنے میٹنگ ہیں ہمارے ٹی آر ایس اول سیٹی باؤن میں تھے وہیں پورے ملکے ایسو ہی چت کے نکچے آئے اس کی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آج ایسو کوشش کر رہے ہیں گورمنٹ بھی کوشش کر رہے ہیں اور میٹرو والوں سے بھی ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی بتائیں کہ ابھی سیری ایم صاحب سیریس ہے انشاءاللہ اول سیٹی پہ میٹرو آئیں گی میٹرو کے لیے ہم جو فائٹ کرے ہیں دھرنے دیئے ہیں اریسٹنگ ہوئی ہے تقریباً یہاں سے لے کے جا کے ہمارے کو کئی جانوما پولیس ٹیشن میں کئی کدھر بٹھائے ہیں بڑی کوششوں کے بعد یہ کام ہو رہا ہے میں چاہوں گا کہ جل سے جل یہ کام اول سیٹی پہ میٹرو آئے اور جب سی ایم صاحب جب اتنا عروض پہ معاملہ تھا یہ دوہزار پندرہ دوہزار سولہ میں تب سی ایم صاحب ایک میٹنگ لگائے تھے نرسیمہ رڈی صاحب جو ہوم مینسٹر تھے اور ہمارے ڈیپٹی سی ایم اس وقت کے محمود علی صاحب تھے ان سے بات ہوئی تو نرسیمہ رڈی صاحب آج جنیا میں نہیں ہی مگر ان کا یہ کہنا تھا کہ میٹرو آئے شیٹی کے لیے بہت ضروری ہے وہاں کے عوام کے لیے ضروری ہے اگر اپن ان کو ٹرانسپورٹ دے دیں گے تو وہ لوگ کئی بھی جا کے کام کریں گے یہ چھوڑا بیٹک ختم ہوگی یہ مٹران مٹران جو ہو رہے ہیں وہ بھی ختم ہوں گے ہم بھی چاہ رہے ہیں ہمارے ہوم مینسٹر صاحب بولے میں آج کی جو ہوم مینسٹر صاحب ہے کہ سی ایم صاحب کو بولے گے سی ایم صاحب یہ ایم پی صاحب جو ہے اسد الدینہ ویس صاحب کے لاف ہے اس کے لیازہ آپ ایک بار پھر سوچئے تو وہ سی ایم صاحب اس کو ایسو تھنڈے بستے میں ڈال دیئے تھے مگر اب امید ہے کہ انشاءاللہ میٹرو آئے گی اب امید ہے کہ انشاءاللہ میٹرو ہے سوال سٹی میں بھی آئے گی تو میں تمام لوگوں کا اس میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایسو خاص کر سیاست نیوس زیادہ علی خان صاحب منصف کے ہمارے جب اس وقت خان لاتف خان صاحب تھے کافی سپورٹ کریں اور بخائر پاشا جو رحمہ ڈکن کے انہوں سپورٹ کریں میڈیا والے سپورٹ کریں میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں انشاءاللہ امید کرتے کہ جل سے جل اوڈ سٹی میں میٹرو آئیں گی اور یہاں کے جتنے بھی جس جس کے پروپٹ یہاں جا رہے ہیں یہ سب سے بڑا اہم سوال ہے جس جس کے پروپٹ یہاں جا رہے ہیں ان کو سٹیسپائی کرنا بہت ضروری ہے ان کے حساب سے جب ہم ریڈی ساپ سے ملا میٹرو کے امڈی ساپ سے ملا تو وطارہ اندھے کہ چھتبیس ہزار روپے آپ کو پرگس ملیں گے تو چھتبیس ہزار روپے نہ کافی اس کا ڈبل کریں گے وہ لیں ففٹی ٹو بھی نہ کافی ہے آپ اگر دو لاکھ سوا دو لاکھ یا ڈھائی لاکھ کا اگر پیکے سی امس آپ سے لیتے ہیں تو یہاں کی جس جس کے پروپٹ یا روٹ کے پروپٹ یہاں جا رہے ہیں انہوں بھی مطمئن رہیں گے اور اگر ہم ان کو مطمئن کر کے اگر یہ کام کریں گے میٹرو لائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ہر دو کا فائدہ ہے اور انشاءاللہ جل سے جل ابھی میں سنا کے نوٹیسہ ملنے والے یہ مہینے میں ہر ایک کو تو یہ جتنا پہ یہاں کہ جس کے پروپٹ یا جارے ہیں پریشن نہ ہو ہمارا آفیس ہے کسی کو بھی اگر معلومات کرنا ہے تو پلیس آئیے ہمارے سے رابطہ پیدا کریں اور پورے ڈیٹیلز دیجئے اگر اس سے کم اگر کوئی پیسہ اگر سوچ دے پچاس ہزار ساٹھ ہزار میں اگر کریں گے تو یہ کام نام ممکن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طریقے سے ریٹ اگر ہم دیں گے تو وہ راضی نہیں ہوں گے اور کامی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہی بات آپ سے کرنے کے لیے آج میں آپ کے سامنے ہوں بہت بہت شکریہ سلام علیکہ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں اسی طرح کے لیٹس نیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے اور ہمیں دیجئے اجازت